اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچویں جماعت کے بچوں اسلام علیکم اپنی کتاب اردو کی کتاب اپنی صفحہ نمبر پچانوے پہ کھولیے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی بار ایک نظم پڑی تھی جس کا انوان تھا شاہ آج ہم اسی سے جڑے سوالات اور نئے الفاظ جو اس میں آئے ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں توی سو بچوں نظر آج نئے الفاظ بچینی مشام نئے زم پر دات مزگیا آئے نئے الفاظ دیموچوک اج دبی سمجھو اجالا آج آمد اجالا گو روشنی اجالا گو روشنی یا جن گاش اوز گاش آسان اجالا آجو اپوزت آجو جد اندھیرا اندھیرا گو اندھیرا گو اجالا گو گاش روشنی بسیرا کرنا گر یا گونسلے میں آنا بسیرا کرنا گو گزار کرن بسر کرن جندگی گرسمز یا اولسمز to take shelter بسیرا کرنا گو to take shelter بسر کرن ٹائم گزارن گرسمز یا گونسلسمز آرام کرن تاریکی تاریکی گو اندھیرا تاریکی شو روشنی تاریکی امچ اجاب تاریکی آس لیmoon سلید اندھیرا گو اندھیرا دیا گو دیا کی جمان دیا گو میچ ہند چراغ اگر تایوش میٹ آنسو پاتھ کائی لیچ آسان چراغ چراغ کاشر پڑتی مانوانا چنگ تیم ماشی آسان میچ ہند بانوان کاتری ہند کاتری ہندوش آسان کاتریو تی کو میچ ہند مگر سوزم دیا آسان پاتھ نارس ماز دایار آمد کارن کاتریو بانوانا چنگ تیم مانسو بایترا وان بیترا وان تیل تیم دازان تیم موسیت لائٹ دیوان تاچوانا دیا ہندو لوگ آم توڑ زالان تیم دیوالی ما تم چراغ زالان سرسی زالان تیم دیا تای ایشو کام سے کام ٹیویس ماز آشو تا دیا بوشمود تیم سنگیم لائٹ دیوان چرکی باری چرکی باری گو اونچا آسان چرکی باری گو آسما 9 ۃۃۃ سنگیم لائپ رونには تیل و shade سنگت گوی شد کام ٹاکیک سنگیم تا رون ٹاکیک لائپ روشن تحقین سنر سناگ ڈا روشن یہ یعنی got tolerکت ہوتے پھلا مجھے کے لیے اسے لوگ کرندے کے بھائٹ سک کہتے ہیں کون پس نیک کرنا سکنے ہی سوچنے مہتد کرنا انسان رہی سکنے ہی سکنے داخلے رہی سکنے آیائی سے سکنے ہی سکنے کنے آشکنے سکنے مہتد کرنا بین پس نیک کرنا سکنے مہتد کرنا گافل کو بے خبر بے پروا گافل کو امیسن کنیچ پتا آس کین اس لائے پروا آس یا یو جہل آس یس لائے لما آس تم سنو گافل لوری کو سریلا آئی کے سو لوری آئے آدھر لوری کو سریلا گیت جو ماں اپنے بچوں کو سلانے یا پہلانے کے لئے گا دی لوری کو ایک اس مجھ ایک کہانی ہیش مگر اس ریدم اس مزی گیاونا سوچیے اور بتائیے شاید نے نظم شام کی کیا پہچان بتائیے دا پان شام کیا پہچان مطلب شام انہوں کتے پر چپائے لگا ایک ایک چکوڑتی تا ہے سورج ڈوبہ ہوا اندھیرہ شاید نے نظم شام میں شاید نے نظم میں شام کی پہچان سورج ڈوبنے سے بتائی ہے شاید نے نظم میں شام کی پہچان سورج ڈوبنے سے بتائی ہے نظم میں معذوروں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے نظم میں معذوروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دن کو اپنا خون پسینہ ایک کر کے شام کے وقت اپنے گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں نظم میں معذوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دن کو خون پسینہ ایک کر کے شام کے وقت اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں آچھا سوال نمبر تے وہ شیئر لکھئے جن میں نیچے لکھی ہوئی باتیں بتائی گئی ہیں اچھے کی جملے لکھئے تاپانیمن ہنمانی ایک شیئر چھو سورج جوڑنے پر اندھیرہ ہو گئے اور چڑھیا گونسوں میں جانے لگی ایک اچھ شیئر سمجھ پتہ لگا گھر نکسی شیئر سمجھ سورج جوڑا ہوا اندھیرہ چڑھیا لینے لگی بسے رہا سورج جوڑا ہوا اندھیرہ چڑھیا لینے لگی بسے رہا دویم چھو گھروں اور عبادت گھو میں دیئے جلنے لگے جلنے لگے دیئے ہر گھر میں گر جا مسجد اور مندر میں اچھ شیئر لگوں جلنے لگے دیئے گھر گھر میں گر جا مسجد اور مندر میں نمبر تری مزدور گھر پہنچ کر بیوی بچوں سے مل کر خوش ہوئے جا پہنچے مزدور گھروں میں خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں جا پہنچے مزدور گھروں میں کچھ کچھ ہیں بیوی بچوں میں بے ایک پھر کر بے ریپیٹ سورج ڈوبنے پر اندھیرہ ہو گئے اور چڑھیاں گوستوں میں جانے لگی سورج ڈوبا ہوا اندھیرہ چڑھیاں لینے لگی بہت سیرا گھروں اور عبادت گھروں میں دیئے جلنے لگے جلنے لگے دیئے گھر گھر میں گرجہ مسجد اور مندر میں نمبر ترے مزدور گھر پہنچ کر بیوی بچوں سے مل کر خوش ہوئے جا پہنچے مزدور گھروں میں خوش کچھ ہیں بیوی بچوں میں آبا بچوں سمجھ سوال دے کر بے ایک پھر ریپیٹ شایر نے نظم شام کی پہچان سورج ڈوبنے سے بتائی ہے نظم مزدوروں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے نظم مزدوروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دن کو خون پسینہ ایک کر کے شام کے وقت اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش کچھ رہتے ہیں آبا بچوں سمجھ شکریہ